مدینہ مارکٹ کے تاجروں کا فیروزپور روڈ پر دو گھنٹے تک احتجاج جاری رہا مظاہرین کی جانب سے میٹرو بس سرویس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی پتھراؤ بھی کیا گیا پولس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو کنٹرول کر لیا مدینہ مارکٹ کے تاجروں کا فیروزپور روڈ پر دو گھنٹے تک احتجاج جاری رہا مظاہرین کی جانب سے میٹرو بس سرویس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی پتھراؤ بھی کیا گیا جبکہ پولس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو کنٹرول کر لیا مناظرہ ملاسا کر سکتی ہیں دو گھنٹے تک احتجاج جاری رہا مدینہ مارکٹ کے تاجنوں کی جانب سے فیروسپور روڈ پر احتجاج کیا گیا مظاہرین کی جانب سے میٹرو بس سرویس کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی اور پتھراؤ بھی کیا گیا پولس موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین کو کنٹرول کیا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پتھراؤ کیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے مدینہ مارکٹ کے یہ تاجر ہیں جو کہ فیروسپور روڈ پر سراپا احتجاج بنے رہے دو گھنٹے تک یہ احتجاج جاری رہا مظاہرین کی جانب سے میٹرو بس سرویس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی اور اس سے ٹریفک کا دباؤ بھی شدید متاثر رہا پولس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی بڑی تعداد میں مظاہرین موجود رہے جس سے لوگوں کا رشت لگا رہا اور ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر رہی مدینہ مارکٹ کے تاجر ہیں فیروسپور روڈ پر سراپا احتجاج بنے رہے دو گھنٹے تک انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے اور مظاہرین کی جانب سے میٹرو بس سرویس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی اسی حوالے سے تفصیلات جانگے علی رزا سے جی علی رزا بتائے گا ہے احتجاج ختم کر دیا گیا ہے جی بالکل اب احتجاج ختم کر دیا گیا ہے پولس کی جانب سے یہاں پر پہنچ کے مظاہرات کر لی گئے ہیں اور اب جو یہاں پر جو مظاہرین جمع تھے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور اب جو یہاں پر ٹریفک کی رواندیہ سے یقینی بنایا جا رہا ہے چونکہ یہاں پر کافی جزا رش لگ گیا تھا اور لمبی کتاریں کی گاڑیوں کی جس کی وجہ سے اب ٹریفک کو یہاں سے گزرنے میں کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے آج شام تقریباً چار بج کر پچیس منٹ پر یہاں پر مدینہ مارکٹ کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے یہاں پر سروز پوروڑ پر احتجاج کیا گیا ان کا ایک کہنا تھا کہ پولس کی جانب سے گنڈا کر دیگی جا رہی ہے ہمارے جو یہاں پر سکروں کے گاڑھ ہیں جو کہ مارکٹ میں ہماری سیکیورٹی پر تائنات ہیں ان کو تصدق کا نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر احتجاج کیا اور احتجاج کی وجہ سے یہاں پر کافی زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور گاڑیوں کی تقریباً کلمہ چونکتر گاڑیوں کی کلمبی کتاریں لگ گئی جنہیں گوڑے جوان بچے فیملی سبھی یہاں پر ڈھائی گھنٹنے تک یہاں پر خوار ہوتے رہے جن کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین کی جانب سے بھی جنہیں میٹرو کو بھی روکنے کی کوشش کی جئی میٹرو پر پساؤں کیا گیا لیکن پھر بھی جنہیں جب پولس آئی اور پولس کے بعد یہاں پر جو میٹرو کو دوبارہ بحال کر دیا گیا پھر اس کے بعد جب یہاں پر ڈی ایس پی توفی کی جانب سے یہاں پر جب وہ پہنچے اور انہوں نے مظاہرین کے ساتھ سے مذاکرہ کی ہیں اور اب یہاں سے جو یہاں پر اتجاج تھا اس سے ختم کر دیا گیا اور ٹریفک کو دوبارہ سے بحال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وارڈنز یہاں پر موجود ہے لیکن ٹریفک کا بہاؤ اس قطر زیادہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی گاڑیوں کی کتارے لگی ہیں لیکن ٹریفک کو روان کی کو یقینی بنانے کیلئے یہاں پر کوششیں کی جارہی ہیں ٹریفک کے روانی کو یقینی بنانے کیلئے کوششیں کی جارہی ہیں تاجروں کی جانتی کی مذاکرہ سے اپنے یہاں پر مطالبات کیے جارہے تھے کہ جو متلکہ ایسے چوئے جس کی جانت سے یہاں پر ان کے گاڑ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس کے فوراں یہاں پر موتتل کیا جائے لیکن یہاں پر جب اس کے بعد ڈی ایس پی توصیب یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے یہاں پر آ کے یقین نہانی کرائیے کہ جن متلکہ افسران نے یہاں پر گاڑ کو مارا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کی یقین دہانی کرانے کے بعد یہاں پر جو تاجر ہیں انہوں نے یہاں سے اپنا اتجاج ختم کیا اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گی جب پولیس کی جانت سے یقین دہانی کرائی رہی ہے کہ کاروائی کی جائے گی ان پولیس افسران کے خلاف جنہوں نے تشدد کیا ہے تب ہی تاجروں کی جانت سے احتجاج ختم کیا گیا ہے بہت شکریہ علی رضا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس یہاں والے سے آپ کو بتائیں کہ مدینہ مارکٹ کے تاجروں کا فیروسپور روڈ پر دو کھنٹے تک احتجاج جاری رہا مظاہرین کی جانت سے میٹرو بس سروس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی پتھراؤ بھی کیا گیا فیروسپور روڈ پر ٹرائفک شدید جیم رہی اور شہری شدید ذہنی استعراب کا شکار ہو گئے ابھی ان کو بتائیا کہ ہمیں ترمیشن میں کیا کر سکتے ہیں اور شکری باتیں بیٹھ کے مسئلہ حل جو ہے بانی کلامی کیا جاتا ہے مذاکرہ سے کیا جاتا ہے لوگوں کو تقریز دے کے دیئے کہ پیچھے کی مہیت بھی ہے کہ مار ہیں لوگ بڑے پیچھے کھڑے اور ایمولیسز پسیل ہیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے سکومہ سے ہماری یہ اپیل ہے کہ میر بانی کروا کے تین گھنٹے ہو گئے ہم یہاں زلیل ہو گئے ہیں ہم نے جانا ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں ٹریک میں پسے ہوئے ہیں ہمارا کیا خصور ہے رہی آپ لوگوں کو بھی چکڑا آپ لوگوں کا خواہ پوریز وارم صاحب کی طرف کے جائے بھی آپ لوگ اپنے خواہدین کو کیوں لے لائکے بٹھاتے ہیں آپ جا کے ایس پی کو بولیں کہ وہ ہمارے مطالبے مانے ہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں میں چار گھنے بیٹھ رہا ہوں بلکل احتجاج تو کیا جاتا ہے لیکن عوام کے لیے ہی یہ مشکل کا باعث بن جاتا ہے مدینہ مارکٹ کے تاجر سراج بنے رہے جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا دباؤ تھا وہ شدید خراب رہا اور لوگ ذہنی عذیت کا شکار ہو گئے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کے تازہ ترین صورتحال کیا ہے ٹریفک کیا بحال کر دی گئی ہے علی رضا بلکل یہاں پر اب ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے لیکن ٹریفک کا بحال اس قدر زیادہ ہے چونکہ جب یہاں پر ٹریفک کو روکا گیا تو اس کے بعد گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں یہاں سے چونکہ مرسود سے لے کر کلمہ چونکہ گاڑیوں کی تحدہ نگاہ گاڑیاں تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب جب ٹریفک کو کھولا گیا ہے تو یہاں پر آئیسہ آئیسہ گاڑیاں موف کر رہی ہیں جو ٹریفک کا نظام تھا وہ بلکل درم برم ہو چکا تھا اور اب اسے کوشش کی جاری ہے کہ لوگوں کو راستہ فراہم کیا جائے تاکہ جو لوگ دھائی گھنٹے سے اس ٹریفک میں فسے ہوئے تھے جنہیں کافی زیادہ یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کی طرف جا سکیں روڑ کو کلیر کروا جا رہا ہے شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا دو گھنٹے تک جاری احتجات کی وجہ سے ٹرافک روانی شدید متاثر ہوئی علی رضا ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ رہا دو گھنٹے تک احتجات جاری رہا فیروسپور روڈ پر تاجروں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا تاجروں کی جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا کہ ڈولفین ایلکاروں کی جانب سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے اور منع کرنے پر تاجروں کو ہی تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس پر تاجر جو ہیں وہ سراپا احتجاج بن گئے فیروسپور روڈ پر ٹرافک کا دباؤ رہا اور ٹرافک کے روانی بھی متاثر رہی تاجروں کی جانب سے شدید احتجاج ریک آٹ کروائے گیا ملکل پیکو روڈ سے جنرل ہسپتال اور چونگی کی جانب جانے والی روڈ ٹرافک کے لیے مکمل طور پر ان تاجروں کی جانب سے بند کر دی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرافک کا اس وجہ سے شدید دباؤ بڑھ گیا اور پیکو روڈ پر ٹرافک بلوک رہی گاریوں کی لمبی کتارے لگی رہی لیکن اب اضافی نفری ہے جو کہ فیروسپور روڈ پر وارڈنز کی پہنچ چکی ہے اور ٹرافک بہال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہری ٹرافک جیم کی وجہ سے انتہائی پریشان رہے دو گھنٹے تک سڑکوں پر موجود رہے اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا لوگوں کی جانب سے پیکو روڈ سے جنرل ہسپتال اور چونگی کی جانب جانے والی روڈ ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی جی ہاں اس احتجاز کے بعد سیمبلنسز بھی ٹرافک میں پھنس گئی شہر کے مختلف علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ رہا اور روڈ جو ہیں وہ ٹرافک کے دباؤ میں رہے جس کے بعد شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا دو گھنٹے تک یہ احتجاز جاری رہا اس کے بعد مذاکرات کے لیے ایس پی پہنچے اور مذاکرات کے بعد یہ احتجاز موخر کر دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی ٹرافک کو ابھی تک کلیئر کروایا جا رہا ہے پھر اس پر روڈ پر اس وقت ٹرافک کی کیا صورتحال ہے اسی پر بات کریں گے وقاس احمد سے جی وقاس بتائی گا کیا ٹرافک کو کلیئر کروا لیا گیا ہے یا اب تک کتنا وقت لگے گا کلیئر کروانے میں جی بلکل اس وقت پر ٹرافک کو مکمل طور پر کلیئر تو نہیں کروایا جا سکا لیکن احتجاز ختم ہونے کے بعد جو ٹرافک اب آؤ ہے وہ شروع ہو گیا تھا بیسکلی یہ پی کار پر ٹرافک کے انخلاق اب بہت سارے لوگ جو فیروزپور فیروزپور کے طرف سے مضافاتی علاقے میں وہاں سے آتے تھے ایک پرکٹر میں کام کرتے تھے آپس میں کام کرتے تھے وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو اسے احتجاز کی وجہ سے نہ صرف فیروزپور روڈ پر ٹرافک متاثر ہے بلکہ اس سے جو ملحقہ روڈ پر وہاں پر بھی ٹرافک کا بہت برا میسکلیٹ ہوا تھا جس کو نکالنے کے لیے مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے ابھی بھی ایک سے دو کھنٹر لگ جائیں گے ٹرافک وارڈنز کا یہ ہی کہنا ہے کہ ٹرافک کو جب احتجاز ہو رہا تھا فیروزپور روڈ پر متبادل شرکوں پر مورا جا رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے جیسے ٹیکو روڈ ہے اکپر روڈ ہے ٹاؤنشپ کالی روڈ ہے ان شارعوں پر جو کپیسٹی ہے اب اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ فیروزپور روڈ سے ٹرافک کا لوڈ برداشت کر سکیں یہی وجہ تھی کہ پہلے ہی وہ ان سورکوں پر ٹرافک کا دباؤ کافی جا رہا تھا لیکن جب فیروزپور روڈ ٹرافک کو ڈیورڈ کیا گیا تو اس کے ٹرافک کا دباؤ اور بھی بھڑ گیا اس سے والٹن روڈ پر بھی ٹرافک کو ڈیورڈ کیا گیا پھر اسی طرح سے پرکت مارکیس کی طرح بھی ٹرافک کو ڈیورڈ کیا گیا تاکہ جو ٹرافک کا فلو تھا ٹور فیروزپور اس کو کم کیا جا سکے باقاس یہ بتائے گا آئے دن احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ان احتجاجوں کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ کہ کہیں بھی دل کیا احتجاج شروع کر دیا باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں یہ جو احتجاج کرنے والے مظاہرین ہوتے ہیں تو اس وقت جو تھے پولیس کے جانب سے کیوں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو کیا اب آپ اضافی نفری دیکھ سکتے ہیں وارڈنز کی یہاں پر دیکھیں جہاں پر بھی احتجاج ہوتا ہے ٹرافک وارڈنز تو وہاں پر ڈیپلائی کرتے جاتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ متبادر شہراہوں پر ڈیورڈ کرتے ہیں اور وہ بندہ جس نے کانا جانا ہے وہ ایک تو جو دوسرے رات ہے متبادر رات سے وہاں سے جائے گا نہیں کیونکہ بہت لمبا اسے سفر کرنا پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج ہر شہری کا حق ہے لیکن وہی آئین جو ہر شہری کو یہ اختیار دیتا ہے اور یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے وہاں پر یہ کنڈیشنز بھی رکھتا ہے کہ کوئی اس کا احتجاج دوسرے شہریوں کے لیے باعث سے جہمت نہیں بنے گا تکلیف کا باعث نہیں بنے گا لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے اگر ہم سپیسیفک بات کریں مارڈ روڈ کی جہاں پر ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ڈیریکشنز ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی احتجاج نہیں ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ پلیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہاں پر احتجاج ہوتا ہے پولیس صرف قانونی جو تقاضی ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اس کی روپر درست کر لیتی ہے اگر وہاں پر پراپر ایکشن لیا جاتا جو قانون میں ان کی سزا ہے تو شاید بہت سارے لوگ جو کسی بھی طرف پر باہر آ کے احتجاج شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مقاس احمد بہت شکریہ آپ کا ٹرافک کی روانی مدد ہو جاتی ہے مظاہرین کے احتجاج کے باعث اور شہریں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے کہہ میں آٹے کے قلت کی جو کہ بدستور برقرار ہے آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی مارکٹ کی بجائے مختلف وائٹس پر سیل جاری ہے جبکہ گندو بہران کا فائدہ آٹا چکی مالکان بھی اٹھانے لگے ہیں ظلہ انتظامیہ کی ہدایات کے باوجود چکی کا آٹا شہر میں ستر روپے فی کلو میں فروض کیا جا رہا ہے آٹا تو آٹا شہر میں چینی کا بہران بھی سر اٹھانے لگا اور شہر میں چینی اسی روپے فی کلو میں فروض ہوتی رہی آٹے کا بہران ختم نہیں ہوا اور چینی کی قلت بھی سر اٹھانے لگی شہر میں چینی اسی روپے فی کلو تک جا پہنچی جبکہ مارکٹ میں آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی اور آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ مارکٹ کی بجائے پوائنٹس پر فروض ہوتا رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نہ تو آٹے کے بہران پر کابو پا سکی ہے نہ ہی قیمتوں میں کمی کر سکی ہے حکومت کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ عوام سے دو وقت کی روٹی بھی چین لیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو سہولت فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے نہ تو آٹے کا بہران کابو میں آ رہا ہے نہ ہی قیمتیں جبکہ اب چینی بھی عوام کی بہنچ سے دور ہو چکی ہے کیمرمنٹی بومنیر کے ہمراہ حسن علی سری فورٹی ٹو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا آٹا گیا تو گیا کہاں چینی بھی مہنگی ہو گئی شہر میں آٹے کے بہران کی کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں فاران شامین اپنی ریپورٹ میں آٹا مہنگا کیا ہوا گلی محلوں میں قائم پرچون کی دکانوں سے بھی غائب ہو گیا شہری آٹے کی تلاش میں ہو رہے ہیں خوار شہریوں کے شکوا شکایات کہتے ہیں آٹا نہیں مل رہا اوپر سے چینی بھی 80 روپے کلو کی ہو گئی ہے دکاندار کہتے ہیں آٹا ملے گا تو فروغ کر دیں گے ہمیں تو پیچھے سے ہی نہیں مل رہا مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے شہری پریشان ہیں کریں تو کیا کریں عوامی حلقوں سے حکومت سے آٹے کے بہران کو فوری حل کرنے اور چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن خالد محمود کے ہمراف آران یامی سٹی فورٹی ڈو آٹا چکی اونرز اسوسییشن نے لہور کی تمام چکی اوپر فی کلو آٹے کے قیمتوں میں دو روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ عوامی مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات کیا ہیں بات کریں گے حسن خالد سے جی حسن بتائی گا میں اس وقت موجود ہوں گوال منڈی میں جہاں آٹا چکی مالکان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر مختلف فیصلے جو ہیں وہ زیرے گوھر کیے گئے ہیں مختلف فیصلے پر عمل درامت بھی کیا گیا ہے اور سب سے پریسے پر جو فیصلہ کیا ہے آج آٹا چکی آرنر اسوسییشن کی جانب سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ڈی سی آفیس میں سب سے ملاقات ہوئی ان سے بھی مضاقرات ہمارے چاہ رہے ہیں وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں ہم بھی ورکنگ کر رہے ہیں جیسے یہ ورکنگ مکمل ہوگی وہ سرگاری گندم پر شاپ پر سٹون پانچ بیگ پر شاپ پانچ بیگ دے گئے تو پانچ بیگ آٹا ہم پیس کے ان کو دے دیں گے لیکن جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے جو اوپن مارکیٹ سے گندم آ رہی ہے وہ چلتا رہے گا ہاں جی آپ نے کتنے روپے کمی کیا اوپن مارکیٹ کا ریٹ کیسے کم ہوگئے ہم نے چار پانچ دن سے جو مارے آٹھ تیس رات ہیں چار پانچ مارکیٹوں سے مارا مال آتا ہے زلہ باول نہ کرو پھوٹا باول بور سیڈ سے ہم نے ان کو واضح کہہ دی ہے کہ ہم آٹے کا ریٹ کم کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے مناسب ریٹوں میں ہمارے لیے مال خرید رہے ہیں نہیں تو ہم نے چار پانچ دن سے بلکل پرشیز بند کی ہی ہے تو وہ اتنا کہنے سے وہ آج مارکیٹ میں تھوڑا سا فرق بڑھا ہے انشاءاللہ جیسے یہ دے بائی دے جیسے جیسے یہ فرق آتا گیا انشاءاللہ بیسے بیسے ہم ریٹ کم کرتے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر نمائندگانہ آپ سے تعاون کر رہے ہیں ہاں جی بالکل کر رہے ہیں کچھ بائی چکیوں کے فون آئے ہیں جی میں حراسمنٹ بھلا رہے ہیں تو لیاکہ صاحب پلیز ہمارا کچھ کرے اگر نہ انہوں نے کیا تو ہم نے اپنی دکانے بند کر دی چکی آٹے کی کوئی شارٹیج نہیں ہے جب بھی کوئی آٹے کا برہان آیا نا ملک میں تو اللہ کے فضل و قرم سے چکی کا آٹا با فرم اقدار میں یہ آٹا چکی آنر اسوسییشن کے چیئرمن ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح سے یہ بہران آٹے کا کم ہو رہا ہے اسی طرح سے اپنے ریٹس میں بھی کمی کرتے جائیں گے اور اس میں کسی قسم کی کسی سرکاری محکمے کے جانب سے ان کے ساتھ کوئی زوردبردستی نہیں کی جاری پوری اسوسییشن نے متفقہ فیصلے کے بعد آج یہ اعلان کیا ہے کہ تمام چکیوں پر دو روپے فیکلوں کے ساتھ سے کمی کی گئی ہے اور مستقبل میں بھی جس طرح گندم کے ریٹ میں کمی ہوگی اسی طرح سے یہ آٹا کے قیمتوں میں بھی فیکلوں کے ساتھ سے کمی کرتے رہیں گے بہت شکریہ حسن خائد ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سوئی نورترن گیس کمپنی نے سارفین کو کنیکشن دینے پر پابندی آت کر دی کنیکشن دینے پر پابندی لگائی گئی ہے پابندی کی وجہ سے لہور ریجن میں سارفین کی درخواستیں التوا کا شکار ہو گئی ہیں شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر مزید تفصیلات لیں گے جی شاہد سپرا سوئی نورترن گیس کمپنی لہور ریجن کی جانب سے گریلو سارفین کے جو کنیکشن کی تنصیب ہے اس پر تحکم سانی پابندی لگائی گئی ہے اور یہ پابندی کیونکہ دو طریقے سے سارفین کے کنیکشن لگائی گئے تھے ایک جو معمول کا مطابق جو جمع ہونے والی ترخواستیں ہیں اس پر ڈیمان نورسی دیے جا رہے ہیں جبکہ دستہ دور حکومت میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ ایک سارف اگر جلدی اپنا کنیکشن لینا چاہتا ہے تو اس کو ارجن پی پالیسی کے نام دیا گیا تھا جس میں سارف کو اپنا کنیکشن لینے کے لیے پچیس ہزار پی اضافی ادا کرنا ہوتے تھے لیکن اب اس پالیسی پر بھی پابندی لگائے گی ہے دوسری جانب ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو کہ ایسین جی پیل لاہور ریجن کے اگر بات کی جائے تو کمپنی نے جو مختص کوٹا تھا اوگرا کی جانب سے ارجن پالیسی پر وہ مکمل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آردی یہ پابندی ہے لیکن اس پابندی کی وجہ سے لاہور ریجن میں ہزاروں کی تعداد میں سارفین ہیں جو کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اب بات کریں گے شہر کے موسم کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی ڈھیرے ہیں باغوں کے شہر لاہور کا درجہ حرارت ایک بار پھر گر گیا لاہور میں صبح صویرے ہی بادلوں نے ڈھیرے ڈال لیے سورج وقفے وقفے سے بادلوں کی اوٹ سے مکڑا دکھانے کی کوشش کرتا رہا سوموار کے روز لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں حل کی بوندہ باندی سے درجہ حرارت مزید کم ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، راولپنڈی، گجرابالہ، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان دیویجن اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سترہ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت پانچ رہا لاہور میں سر دھوائے چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھانگے بڑھتی ہوئی مہنگار کے خلاف سرکاری ملاسمین بھی سڑکوں پر آ کر پاول پاکستان کلرک ایسوسییشن کا سیول سیکریٹریڈ کے باہر احتجاج بینورن فنڈز میں اضافہ کا فیصلہ واپس لینے پر تمام صبح محکموں میں اپکا نے کلم چھوڑ ہرتال اور مظاہرے کیے ڈپارٹمنٹ میں اپکا یونین نے آٹا اور چینی مہنگی ہونے پر خوب نارے بازی کی ملازمین کے بینورن فنڈ میں اضافہ کا فیصلہ واپس لینے پر سیکریٹری بینورن فنڈز کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا ملازمین نے خاص طبقے کے لیے الاؤنسز کے نام پر لاکھوں روپے کی نوازشات دیے جانے کے خلاف بھی نارے بازی کی ملازمین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے گورنمنٹ ان کی انتہائی بے حصی ہے کہ آٹا آپ کے سامنے ہے کہ مارکٹ میں ملنی رہا اور اگر مل رہا تو وہ مزدوروں کے غریبوں کی پہنچ سے بہت دور ہے چینی بھی اسی طرح ہو رہی ہے یہ ایک دن میں بہرانی پیدا ہو جاتا ہے یہ پیدا کیے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں اس کو سمگل کیا گیا اور جو ہے ممالک میں سمگل کیا گیا جس کی وجہ سے آج بہران پیدا ہوا ہے حکومت کی بے حصی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے صرف ملازم نہیں بلکہ ہر غریب آدمی پریشان اور اسی طرح جو ہمارے ملازمین ہیں یہ تو بالکل پس کے رہ گئے ہیں اور فاقہ کشیوں اور خودکشیوں کی نوبت پر آ چکے ہیں ریاستہ مدینہ اس کا مطلب تو ہے مسابات تمام ملازمین کے جو حقوق ہیں ان کو ہر طرح کے حقوق ایک جیسے دیے جائیں مظاہرین نے ایوان وزیراعلا اور دیگر محکموں میں تائنات آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی پروموشن دینے کا مطالبہ کر دیا ملازمین کا کہنا تھا کہ دیگر افسران کی طرح آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی تربیتی کورس اور ترقی دی جائے اپکا کے بعد اسادزہ بھی اپنے مطالبات لے کر سیول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کے لیے پہنچ گئے متحدہ محاظ اسادزہ پنچاب کی قوم پر اسادزہ مستقل نہ کرنے سمیت دیگر مطالبات پر مظاہرہ کیا گیا متحدہ محاظ اسادزہ کے مظاہر کی قیادت جیرمن حافظ عبدالناصر حافظ علام مہیدین نے کی احتجاج میں خاتین اسادزہ بھی شامل تھی مظاہرین نے سرکاری سکول اور اسادزہ کی بلدیات کی حوالگی کا فیصلہ بابس لینے تمام کیڈرز کی کورٹے کے مطابق ہر ماہ ان سرویس پرموشن پرائمری سکولز میں ایک کلاس ایک استاد کی پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا جبکہ پی ایس ٹی اور ایس ایس ٹی اسادزہ کی سکیل سترہ میں اپگریڈیشن اور ٹائم سکیل اجرا اور ہر سطح کے ہیڈ ٹیچر کے چارج الاؤنس میں اضافے کا مطالبہ کیا ایس ٹی اس کا ٹیس پاس کر کے انٹرویو دے کے میرٹ کی بڑیات پر اس سیٹ پر آئے ہیں اب دوبارہ ہمیں یہ دکے کیوں دیے جا رہے ہیں تمام ایسے سیز جو کہ ایس ٹی اس دیکھ کر آئے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے اور ان کے ساتھ یہ زیادی نہ کی جائے کاشیب بھائی کا بلکل سٹانس ٹھیک ہے کہ جو لوگ اب تک جو دو ہزار دو سے پالیسی چل رہی ہے اسے کو کنٹنیو کیا جائے اگر پالیسی چینج کرنی ہے تو آپ نئی جو ریکروٹمنٹ کی جائے اس کے تحت لوگوں کو اس کے پی پی ایسی کے طروب جو ہے وہ ریگولر کیا جائے اب والی لوگوں کا حق ہے انٹی ایس دے کے ایم فیل کر کے پی ایس جی اس آجزہ کو نوان چود ماہ سکیل کی اوپر لگایا جاتے ہیں سراسر زیادی ہے ہمارے ساتھ سوتیلی ماہ جاتا سلوک بند دیا جائے وہ کہتے ہیں اکبال نے کہا ہے کہ جس کھیت سے میں یہ سر نہ ہو اسادزہ نے سبائی وزیر سکول ڈاکٹر مراد راس اور سیکیوری سکول کے خلاف بھی نعرے لگائے اسادزہ کا کہنا تھا کہ وہ مستقلی کے لیے پی بی ایسی کے انتخاب کو نہیں مانتے سیول سیکیوریٹ کے سامنے احتجاج کے باعث ٹرافک کی روانی بھی متاثر رہی کمیرمنٹ سلمان الوی کے ہمراہ علی رامے سیڈی فورٹی ٹو دوبائی کالونی کی گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں علاقہ مکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی یہ ہیں دوبائی کالونی رائیونڈھوڑ کے مکین جو کہ حکومتی اداروں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں مکین کہتے ہیں کہنے کو تو یہ دوبائی کالونی ہے لیکن اس میں دوبائی والی کوئی سہولت نہیں علاقے میں تین ماہ سے سیوریٹ سسٹم خراب ہے جس کی وجہ سے گٹر ابل رہے ہیں کلیاں جوہر کا منظر پیش کر رہی ہیں مگر شکایت کا آزالہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھیں اپنا گلیاں میں اتنا اتنا پانی کھڑا ہے ہمارے گھروں میں پانی آ گیا ہے گھروں کے واش روموں میں پانی آ گیا ہے پچاس دفعہ ہر کسی کو کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں کوئی بھی اس کا مسائل حال کرنے مارا نہیں آ رہا اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ گندگی اور دعفن کے باعث جینات تو بھر ہو گیا ہے سیوریچ کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے بچے بیمار ہو چکے ہیں انتظامیہ ان کے مسائل حل کر آئے کیمرمن خالد محمود کے ہمراہ فاران یامین سٹی فاری ٹو پی آئی سی حملہ کیس میں اہام پیش رفت ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی ازرہ امید خوگر کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید اور ایس پی سیول لائنز دوست محمد کو قصور بار قرار دے دیا ہے ریپورٹ فضلیالہ کو ارسال کر دی گئی تفصیلات جانی ارفان ملک کی ریپورٹ میں پی آئی سی حملہ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے ایڈیشنل آئی جی ازرہ امید خوگر کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی نے ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید اور ایس پی سیول لائنز دوست محمد کی غفلت سے واقعہ رونما ہوا تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایس پی سیول لائنز دوست محمد نے وکلا کی ریلی کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے نہ ہی موقع پر پہنچے ایس ایس پی آپریشنز محمد نوید موقع پر موجود تو تھے لیکن ان کی جانب سے کوئی فیصلہ ہی نہ لیا گیا جس کی وجہ سے سانحہ ہوا کمیٹی نے بتایا کہ دی آئی جی آپریشنز نے موقع پر پہنچ کر فوری کار روائی کی اور وکلا کو منتشر کیا تحقیقاتی ریپورٹ وزیرعالہ سردار عثمان بزدار کو ارسال کرتی گئی ہے جس کے بعد اب کابینہ اجلاس میں افسران کے خلاف محکمانہ کار روائی کا فیصلہ کیا جائے گا ارفان ملک سیڈی فوجی ٹو امامی مسال کی بات کریں گے سیشن کورٹ میں سائلین کو پینے کا صاف پانی میاستر نہیں سیشن کورٹ کے پانی میں ٹی ڈی ایس کی مقدار چھے سو سے تجاوز کر گئی تحصیلہ جاندہ ہے اس ریپورٹ میں سیشن کورٹ میں روزانہ ہزاروں کی دادات میں سائلین حصول انصاف کے لیے آتے ہیں عدالت میں اول تو پانی دستیاب ہی نہیں ہوتا لیکن جو مل رہا ہے وہ بھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں سائلین کی جانب سے شکایات پر آفتہ باجوہ ایڈبوکیٹ نے فلٹریشن پلانٹ کے ماہرین سے عدالت کا پانی چیک کر آیا تو پانی میں ٹی ڈی ایس کی مقدار بہت زیادہ تھی آفتہ باجوہ ایڈبوکیٹ کا کہنا ہے کہ عدالت میں صاف پانی کی ادم فراہمی بہت بڑا مسئلہ ہے کی ہے آپ کے سامنے اور اس کا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ ساڑھے چھے سو سے زیادہ ہے دو کے دو سو سے زیادہ نہیں ہونا چاہے دو سو پچاس تک ہوتا ہے اس کے بعد یہ پانی زہر ہو جاتا ہے سیشن کوٹ میں صاف پانی مویسر نہ ہونے پر آفتہ باجوہ ایڈبوکیٹ کی قیادت میں وقلہ وفد سیشن جج لاہور کیسر نصیر بڑھ سے ملاقات کرے گا جبکہ آفتہ باجوہ نے سیشن کوٹ میں پلانٹ لگانے کی آفر بھی کی ہے ہونڈا اٹلیس کے سٹار بیٹسمن آبید علی کو سال دو ہزار دیس کے لیے برینڈ ایمبیسیڈر مقرر کر لیا گیا آبید علی کو ہونڈا فورٹ پاکستان کے صدر ہیرو نوبو یا شیمورا نے ہونڈا سوک گاڑی کا تحفہ دیا کرکیٹر آبید علی اور ہونڈا اٹلیس کے ماں بین معاہدہ ہونڈا فورٹ شو روم پر تہ پایا معاہدے کے دہت ہونڈا فورٹ پاکستان کے صدر ہیرو نوبو یا شیمورا نے آبید علی کو ہونڈا سوک گاڑی تحفہ میں دی اس موقع پر آبید علی کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے باعث مجھے یہ مقام ملا اس موقع پر آبید علی کے والد محمد ارشد کا کہنا تھا کہ آج بہت خوش ہوں دعا ہے اللہ میرے بیٹے کو مزید ترقی ادا کرے اللہ پاک کا بہت شکر جسنا شکر ادا کیا گیا پھر یہ آبید علی کی اللہ پاک نے انعام کی صورت اس میں گھاڑی دی جا رہی ہے اس نے محنت کی کرکٹ کے اچھا کھیلا اٹلیس ہونڈا کے جنرل مینجر سیلز اینڈ مارکٹنگ آمی نظیر کا کہنا تھا کہ آبید علی قوم کا فخر ہیں انہیں برینڈ ایمبیسیڈر بنانا ہمارے لئے فائدہ من ثابت ہوگا شو روم سے گاڑی لینے ٹیسٹ کرکٹر آبید علی کی اہلیہ بیٹھی والدہ والد اور بھائی بھی آئے تھے کامرامن رانہ آیاس کے ہمراہ وسیم احمد سیڈی پورٹی دو بنگلہ دشت کے خلاف سیریز کی تیاریوں کیلئے کومک کرکٹ ٹیم کا تربیہ تھی کیم جاری فاس باولر ہاریس روپ کہتے ہیں کہ ہوم گراؤن پر ڈیبیو کرنے کی کوشش الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا حافظ شہباز علی کی ریپورٹ دیکھئے بنگالی جادو کے توڑ کے لیے شاہینوں کی مشکے قضافی سٹیڈیم میں جاری ہیں کیمپ کے دران ٹاکٹ میچ کھیلا گیا ہیڈ کوچ مس باول حق اور بالنگ کوچ وقار یونس نے بلے بازوں اور باولرز کو مختلف ٹاکٹس دیے سابق قبطان شہب ملک اور فاس باولر ہاریس روپ بھی ایکشن میں دکھائی دیئے ٹاکٹ میچ سے قبل ٹیم میں شامل ہونے والے فاس باولر ٹیم میں شامل ہونے والے فاس باولر ہاریس روپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہماری ٹیم فیورٹ ہوگی 23 جنوری تک جاری رہنے والے کیمپ میں جمعیرات کے روز آپشنل پریکٹس سیشن ہوگا جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جمعے سے ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز ہوگا کیمرمن زاہد شفیق احمرا حافظ شہباز علی سیٹی فارٹی ٹو شہر بھر کی خبروں کا حوال آپ نے جانا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اپنا ہی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو دیجے کیجئے ہماری ویب سائٹ سیریز فارٹی ٹو